اللہ وتبارک وتعالی جللہ جلالہ وعمہ نوالہ وطمہ برہانہ وعظہ معشانہ وجللہ ذکرہ وعظہ اسموں کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد مصرین خاتم النبی احمد مجدبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ و بارک و سلام کے دربارک اور بارک میں عدید روز السلام عرض کرنے کے بعد ربز الجلال کے فضل اور توفیق سے انہیں ایک سو اٹھائیس کے ایک گاؤں مرل ماری شریف میں آج خطبہ جماعت المبارک کے موقع پر ہمیں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میاں محمد شفی جلالی صاحب نے آپ حضرات کا محبت بھرا پیغام مجدد پہنچایا کہ جماعت المبارک کے موقع پر اجتماع کے لیے اور کانفرنس کے لیے بالخصوص نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغام کے لیے وقت دیا جائے تو بندہ ناچیز بادے کے مطابق حاضر ہے میری دعا ہے خالقِ قائلات جلالہ جلالہ ہم سب کی اس کامش کو اپنے تربار میں قبول فرما ہم سب اس شرف سے نوازے گئے ہیں کہ ہم سب اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں اور دل میں دورتِ ایمان لیے بیٹھیں اور ایک انسان کی یہ بہت بڑی شان ہے کہ وہ صاحبِ ایمان ہو اور پھر اسی پر بندے کی زندگی کا آخری لمحے تک اسی ایمان پر بندہ ٹٹا رہے یہ اس کی بہت بڑی سعادت ہے اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ربِ ذو جلال کو وحدہ اللہ شریک ماننا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا اور اللہ تعالی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں اسے ماننا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس پر خود بھی کاربند ہونا اور اس دین کو ہر طرف غالب کرنا یہ ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وَاللَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَاقِ وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ دے جا لِيُزْهِرَهُ وَلَدْدِينِ كُلِّ تاکہ وہ اس دین کو ہر دین پر غالب کرے وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ اگرچہ مشرق اس سے سیخ پا ہوتے رہیں جلتے رہیں ان کو یہ بات اچھی نہ لیے مگر پھر بھی اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس دین کو ہر دین پر غالب کر دیا جائے اور یہ غلبہ مسلمانوں کی زندگی کا بہت بڑا مقصد ہے دینِ مطین کے لحاظ سے کہ اس کے ہم پر حقوق کیا ہے جس رب نے ہمیں پیدا کیا اس رب کے ہم پی حقوق کیا ہے اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں جان سے بھی عزیز ہیں ان کے ہم پی حقوق کیا ہے یہ سمجھ لینا انسان کی بہت بڑی سعادت ہے اور فرم ان حقوق کو ادا کرنا یہ انسان کی بہت بڑی کامیابی ہے اس سنسلہ میں یقیناً وہ لوگ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور سعابی بنے اور براہ راست ان کے لیے اللہ کی آیات اترین ان کا طرز حیات ان کا طریقہ کار ان کا ایمان اور ان کے عقائد ہمیں سمجھنے کے لیے ایک مادل اور محیار کی حصیت رکھتے ہیں چونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرما دیا رضی اللہ وانہم واردوہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گا اس سے پتا چلا کہ ان کی زندگی بڑی کامیاب ترین زندگی تھی اور انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان کو بجانانے میں کامیابی پا لی تو ہم ان کے طرز حیات کو دیکھ کر اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پہ حقوق ہیں وہ اچھی طرح پورے کر سکتے بخاری شریف میں ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہدیبیہ میں تشریف فرما تھے قریش مکہ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے ابھی مکہ وکرمہ فتح نہیں ہوا تھا اور وہاں پر قریش مکہ کفار کا کنٹرول تھا تو کفار کے مختلف صفیر آتے رہے گفتبو ہوتی رہی ان میں سے ایک صفیر کا نام اروہ بن مسعود اروہ بن مسعود بہت ہی ماہر دانا آتے رہے تھا قرآن ان دو بڑے شہروں میں سے ایک عظیم بندے پر یعنی وہ مکہ وکرمہ میں سے نبوت کا امید واروں نے ولیب بن مغیرہ کو بنایا ہوا تھا اور طائف میں سے اروہ بن مسعود کو بنایا ہوا تھا یعنی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کی جگہ وہ کہتے تھے رب تو نے قرآن ان پر کیوں اتار آئے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہمارے اروہ پر قرآن نازل کرتا تو ولید بن مغیرہ پر قرآن نازل کرتا یعنی اتنا انہوں نے اروہ کو بڑا آدمی سمجھا ہوا تھا کہ یہ نبی ہونا چاہیے ماذا اللہ وہ اروہ جب مدیبیاں میں قریش کا سفیر بن گیا آیا تھا تو کٹر مشرک تھا لیکن جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کا سرکار کی ذات کے لیہا سے عدب دیکھا تو اروہ کا کفر دم توڑ گیا اور اروہ کے اندر ایمان لانے کی تحریک پیدا ہوئی پھر کلمہ پڑھا آدمی اور مجز بے شہدت بھی پایا تو اس وقت کا وہ بندہ جس کو قریش اپنا نبی بھرانا چاہتے تھے اور سفیر تو تھا ہی قریش کا اس نے کیا انداز دیکھا مسلمانوں کا کہ اس کا بھی بتوں کی محبت سے دل ہٹ گیا متنفر ہو گیا اور اس نے ایک عرب کو مانا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی غلامی کا بٹا گلے میں ڈالا وہ کیا انداز تھا مسلمانی کا تو چوکے قرآن بن مسلم پھر مسلمان ہوئے ان کی گفتگو بخاری شریف میں لکھی محفوظ ہے کہ انہوں نے قریش مکہ کو جا کر کیا کہا جب وہ غدیویہ سے فارغ ہو کے گئے تو قریش مکہ کو جا کر انہوں نے یہ گفتگو کی جس سفیر پر انہیں بڑا گمند تھا قریش کو جس کی دانائی پہ بڑا فخر تھا جس کو وہ نبی بنوانا چاہتے تھے اس نے جا کر کہا وفت علی ملوک وفت علی کیسر وکسر والمجاشی واللہ ان رئیت مالیکن یعظم اصحاب ما یعظم اصحاب محمد محمد صلی اللہ وآلہ اس نے کہا کہ میں کیسر کے پاس بھی گیا میں کسر کے پاس بھی گیا میں نجاشی کے پاس بھی گیا یعنی یہ اس وقت کی بڑی حکومتوں کا خلاصہ ہے جو اپنے آپ کو سپر پاور کلواتے تھے کیسر کسر نجاشی ان تینوں درباروں میں اروہ بن مسعود ڈپلومیٹ کی حیثیت سے سفارتکار کی حیثیت سے جا چکے تھے تو کہا میں ان سب کے درباروں میں گیا ہوں جو اس وقت کے بڑے بادشاہ ہے مگر خدا کی قسم ہے میں نے آج تک کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی تعظیم صحابہ اپنے نبی کی کرتے ہیں یہ یعنی قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے اس میں آج سے چودہ صدی پہلے کے جو امتی تھے ان کا اپنے رسول علیہ السلام کو ماننے کا وہ طریقہ جسے کافر نے دیکھا تو وہ بھی متصر ہوا اور پھر کرما پڑھا وہ صحابی بن گئے تو انہیں کہا وفد تو وفد وفد تو وفد سے ہے میں گیا بادشاہوں کے باز وفد تو را کیسر و کسر و نجاش میں تینوں بادشاہوں کے درباروں میں گیا واللہ خدا کی قسم ہے ان رئیتو مالکن مالکن قط یعزم اصحاب ہو میں نے آج تک کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا کہ جس کی اصحاب اس کی یوں تعظیم کرے ما یعزم اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تعظیم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کی کرتے ہیں اب یہ بولنے کے بعد انہوں نے پھر تفصیل کی کہ تعظیم کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہ ان تنخ من نبی و نخامت الا وقات فی قف پانچ باتیں انہوں نے بیان کی انہوں نے کہا کہ جب میں کیسر کے پاس گیا تھا میں کسرہ کے پاس گیا تھا نجاشی کے پاس گیا تھا کیسر نے جب تھوکا تو تھوک زمین پہ گرا اس کے اصحاب میں وزیروں میں سپاہیوں میں نیچے ہاتھ کسی نے نہیں کی اس کے تھوک کے نیچے کیسر و کسرہ کے تھوک کے نیچے کسی نے ہاتھ نہیں کیا مگر خدا کی قسم ہے غدیویہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا لعاب دہن ان کے ہونٹوں سے جب جدا ہوا تو ان کے ماننے والوں نے نیچے ہاتھ کر لی صحابہ نے وہ نیچے نہیں گرنے دیا وہ تھوک مبارک وہ نیچے نہیں گرنے دیا ہاتھوں پہ لیا اور پھر ہاتھوں پہ لے کے اپنے کپڑوں سے وہ صاف نہیں کیا جس سے ملے اس نے فوراً ماتھے پہ اور چینے پہ لگا دیا اس نے کا پہلا فرق تو نبیوں میں اور بادشاہوں میں یہ ہے کہ بادشاہوں کے ماننے والے یہ عدب نہیں کرتے جو نبی کے ماننے والے کرتے ہیں یعنی وہاں پر کیسر و کسرہ کے تھوک کا کوئی عدب نہیں کرتے دیکھا میں نے لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ سلم پہ لگا رہے تھے اپنی جلد پہ لگا رہے تھے یہ صورتحال میں نے وہاں دیکھ اب اس میں بہت کچھ کفار مکہ کو پیغام دے دیا گیا کہ عروہ بن مسعود یہ واضح کر گئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ سلم کے ماننے والے اتنا ان سے عشق کرتے ہیں پیار قربان کرنے کا اتنا جذبہ رکھتے اگر جنگ ہو گئی اے قرآش تمہاری ان کے ساتھ تو یہ ان کے ماننے والے جن کے والے میں تمہیں غلط فہم ہی ہے کہ یہ بھاگ جائیں گے میں وہاں دیکھ کے آیا ہوں کہ جو اپنے پیغمبر کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دیتے وہ ان کا نو نیچے کیسے گرنے دیں گے یعنی وہ بھاگیں گے نہیں وہ جان باریں گے وہ ان کی حفاظت کریں گے ان کا ساتھ دیں گے اور پھر اس سے یہ بات واضح ہو گئی عقیدے کے لحاظ سے کہ جو ہدیلیہ میں بیٹھے تھے اپنے رسول صلی اللہ سلم کو کتنا بڑا مانتے تھے تعظیم کا لہوی مانا ہوتا ہے کسی کی بڑائی کا اظہار کسی طریقے کے ساتھ تو سرکار کے لعاب دہن کو ماتے پر لگا کر آنے والے کافر و مشرق کو یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ بڑے کتنے ہیں کہ ہم تو ان کے لعاب کا بھی عدب کرتے ہیں لعاب کا بھی اترام کرتے ہیں ان سے ہم سری کوئی کرے ان جیسا کوئی کہلائے بڑی تو دور کی بات ہے وہ ان کے جب لعاب کی کوئی مثل نہیں تو رسالت معاب کی مثل کہاں سے آئے اس میں یعنی وہ عقیدہ جو آج تک ہمیں فائدہ دے رہا ہے چونکہ آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ کلمہ پڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا مقام بڑے بھائی جتنا ہے ماذا اللہ گاؤں کے چودری جتنا ہے پوسٹ من اور ڈاکیا جتنا ہے تو ہدیویہ والوں کی انداز سے پتا چلتا ہے کہ فلق کو اس بلندی پر بھی وہ عظمت نہیں حاصل جبین خاک سے پوچھو مقام نقش باہ کیا ہے ان کے ساتھ کوئی برابری کرے یہ تو بڑی دور کی بات ہے وہ جس جگہ پہ قدم رکھے وہ زمین بھی اونچی ہوگی آسمان بن جاتی ہے لعب دہان ماتے پہ لگانے سے صحابہ نے یہ بتا ہے حالان کہ وہ کوئی طباہ پرست لوگ نہیں تھے وہ ملنگ انپڑ جاہل بندو نہیں تھے ان کی اکل کو تو زمانہ سلام کرتا بیٹھے ہوئے تھے وہ لگاتا پوسٹ مین اور ڈاکی کے تھوک کو کچھ دیکھنا پسند نہیں کرتا ماتے پہ کون لگائے گا یہ تو طیبہ کی محبت کا اصل ہے برنہ کون روتا ہے لپٹ کے درو دیوار کے ساتھ تھوک تو بائیس نفرت تھی ہے اسے کون ماتے پہ لگاتا تو جب لگا جا اللہ اللہ کے رسول کو ماننے کا جو ہم پہ حق ہے وہ کیسے مانے تو صحابہ کے انداز کو دیکھیں اللہ نے قرآن میں یایت نازل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ جن میں سر فرز آل رسول صلی اللہ اس وقت موجود ہیں سرکار کے صحابہ ہیں جنہوں نے اس وقت دیکھ کے کلمہ پڑا اور ساتھ رہے ان سب پر لفظ اصحاب بولا جاتا ہے فرما ان کا جو انداز ہے اس پر جس کا انداز ہوگا وہ کامیاب ہوگا ورنہ کامیاب نہیں ہوگا تو یہ ماننے والوں نے یوں مانا کہ رسول اللہ صلی اللہ کے لعاب دہن کو بھی ماتھے سے لگا کر دنیا کو بتایا کہ بات والوں تم نے تو دیکھا نہیں لیکن گمرانہ ہو جانا ان سے ہم سری نہ کرنا ان کو اپنے لیسے نہ کہنا ان کے لعاب کی مثال نہیں ہے تو رسالت باب کی مثال کہا سے آئے دوسری چیز غربہ بن مسعود نے بتائی بخانی شرح میں کی ہے کہ پانی حضرت محمد مصطفی صلی فرزو کے لیے استعمال کیا ان کے بدن سے مثال بازوں سے لگ جب پانی نیچے تپک میں لگا تو ایک کترہ بھی شہابہ نے زمین پہ نہیں گر نہیں دیا سب اپنے ہاتھ وں پہ لیے قاد یکت تیرون علا بدون ہی قریب تھا کہ خرزو والا پانی لینے میں آپس میں جگڑا ہو جائے صحابہ آپس میں جگڑا ہو جائے یعنی ویسے تو قہد کا بیدان ہو صحابہ زخمی پڑے ہو جان نکل رہی ہو اور پانی کی بڑی ضرورت ہو اور لگے کہ پانی کا گھونٹ مل جائے تو جان بھی سکتی کتنے بھی اسحار کرتے میری جان نکل جائے میرے بھائی کی تو بچ جائے یہ ان کا انداز ہے لیکن سرکار کے بدن سے پانی لگے اس پر وہ کسی کے لیے اسحار نہیں کرتے اس پر ہر ایک چاہتا میرا حصہ مجھے ملنا چاہیے میں کیوں کسی اور کو دوں یہ اتنی بڑی قیمت ہے سرکار کے بدن سے لگے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کی عربہ بن مسعود نے کہ ویسے تو کوئی یمن کا ہے کوئی فارس کا ہے کوئی روم کا ہے کوئی حجاز کا ہے سارے ایک فیملی کے رکن بن کے بیٹے شیروں شکریں لیکن سرکار کے تبرک میں آپس میں جھگڑ بھی پڑتے ہیں جو کہ سرکار موضوع کرتے ہیں تو پانی تھوڑا سا ہے ادیویہ میں بخاری کی حدیث کے مطابق پندرہ سو سے آبات ہے اب پندرہ سو نے پانی لینا ہو اور پانی تھوڑا سا ہو تو زہر ایک ہار اگرہ اپنا آگے کھرے گا تو ملتا ہے اس کو تو مل جاتا ہے جسے نہیں ملتا وہ کیا کرتا ہے یہ بخاری میں ہے حدیث بطہ کے اندر آج اس ادا کو کچھ لوگوں نے کہا یہ تباہم پرستی ہے یہ بے دینی ہے یہ شرک ہے یہ بیدت ہے وہاں کیا تھا کہ جس وقت کسی کو پانی کا کوئی ایک یہ بخاری میں ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ کے بدن سے آیا ہوا کوئی کترہ نہیں ملتا تھا وہ اپنے دوست کے ہاتھ پہ ہاتھ مڑتا تھا تا کہ اس کا ہاتھ جو پانی سے تر ہوا ہے اس سے میرے ہاتھ کو بھی برکت مل جائے یعنی یہ سرکار کے سامنے ہو رہا ہے اور یہ سحابہ کر رہے ہیں اور یہ بخاری شریح میں لکھا ہے تو یہ اگر تواہم پرستی ہے تو پھر پیچھے اسلام کے دامن میں بچا کیا ہے کہ سحابہ تواہم پرست ہو گئے سرکار کے سامنے شرک و بیدت ہو گیا نہیں نہیں بخاری کے ہاتھ سے جو پانی لگے وہ جس ہاتھ پہ گرتا ہے ماننے والے اس ہاتھ کو بھی عظیم مان لیتے ہیں ملم جسے سرکار سے کوئی کترہ نہیں ملا آخازہ اس نے پکڑا کہاں سے مم بلل بلل کہتے تری کو ید کہتے ہاتھ کو صاحب کہتے دوست کو آخازہ مم بلل ید صاحب اسے خود نے ملا تو اپنے دوست کے ہاتھ پہ ہاتھ رگڑا کہ جس کا ہاتھ تر تھا کچھ پانی سے اس نے بھی ہاتھ رگڑا تاکہ اس پانی کی طریقی سے میرے ہاتھ کو برکت مل جائے یعنی یہ تمسو برکت اور تبرک کے لیے ہاتھ لگانا برکت والی چیز کو سمجھ نہ کہ میرے ہاتھ کو برکت مل گئی ہے یہ آج کا کوئی گڑا ہوا طریقہ نہیں یہ سرکار سے پڑا ہوا طریقہ ہے جو بخانی شریف کے اندر موجود اب یہ دو چیزیں جب عربہ بن مسعود نے بیان کی تو تیسرے نمبر پر یہ کہا ازا امارا فبتدرو امرہ پیار کے لحاظ سے بھی یہ حد درجے کا پیار ہے ان کا لیکن اے قریش یہ بات بھی ذہن میں رکھو ایسا نہیں ہے کہ لعبے دہن تو چومے اور سرکار کوئی مشکل حکم دے تو یہ آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیں یا دائم ایسے گزر جائیں میں نے یہ نوٹ کیا ہے ازا امارا فبتدرو امرہ حکم وہ ایک کو دیتے تھے تیار سارے ہو جاتے تھے یعنی جب ایک کو حکم ہوتا تھا کہ یہ کام کرو تو ان میں سے ہر ایک کہتا تھا میں نے کرنا فبتدرو امرہ ان کی آئیڈر پر عمل کرنے کے لحاظ سے ہر ایک جلدی کرتا تھا کہ یہ کام مشکل بھی مشکل جتنا بھی ہے یہ کام میں نے کرنا چوتھے نمبر پر ازا تکل ما خاف دو اسوات ہوں میں نے ان کو دیکھا کہ جب ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے تھے تو ان میں اتنا عدب تھا انہوں نے بات پوچھنی ہوتی بھی بول کے سرکار سے تو اپنی آواز کا لہجہ دیمہ رکھتے تھے ان پہ اندر کسی کو میں نے حالانکہ بڑے بڑے سردار عمر فاروق جیسے بیٹھے تھے وہاں پر لیکن بولنے میں اتنا ان پر روح بتاری تھا سرکار دو صلی اللہ شخصیت کا کہ پوچھنے میں بھی وہ یہ پبندی کرتے تھے کہ ہم نے اپنی آواز اونچی نہیں ہونے دنی سرکار کی آواز اتنا عدد کرنا آج تو لو ذات کے برابر ذات اٹھائے کرتے ہیں وہ بات کے برابر بات بھی نہیں لانے والے تھے اتنا عدد کر رہے تھے پانچویں نمبر پہ کہا مَا يُحِدُون یعنی ایک کافر آ کر یہ چیزیں نوٹ کر کے لے گیا کہا کہ میں نے ان کو دیکھا وہ اپنی آنکھ سے جب اپنے محبوب اللہ السلام کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی عدب کرتے ہیں دیکھنے میں بھی عدب کرتے ہیں دیکھنے کا عدب کیا ہے کہا کہ یوں نہیں جیسے آم کسی چیز کو دیکھا جائے تو آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا کوئی شروع کر دے اپنے محبوب کے چہرے کو وہ یوں نہیں دیکھتے تیز نگاہوں سے نہیں دیکھتے نگاہیں اپنی جھکا کے تھوڑا تھوڑا اپنے محبوب کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سرکار کے جلان کے پیش نظر ان کی نگاہیں بھی عدب کرتی ہیں صحابہ کی نگاہیں بھی اپنے محبوب اللہ السلام کے دیدار کے لیے عدب عدبیہ کے موقع پر صحابہ کی عداؤں کو ایک کافر و مشرق نے دیکھا کہ ماننے والے کیسے مانتے ہیں اس کو بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی پھر مان لوں یعنی ماننے والوں کے ماننے نے کافر پیتر اثر کیا پچھلوں کو جا کر ڈرائیا کہ ان سے لڑائی مت کرو ان کے سے معایدہ کر لو ان کے وفادار جانباز سپاہی وہ جانے دے دیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے لڑائی میں بھاگیں گے نہیں اتنا عشق میں موجود ہے وہ یہ خود کلمہ پڑھ لیا اور پھر خود جا کے پھر بعد میں آٹھ ہجری میں شہید کی ہو گیا عربہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تو یہ ایک میں نے آپ کو اس زمانے کا کلپ دکھایا ہے لفظوں کے اندر کہ ماننے والوں کا انداز کیا تھا کہ جنہیں مانا جائے انہیں کیا مانا جائے جنہیں مانا جائے کس انداز میں مانا جائے اور ان کے حقوق جو ہیں وہ کس انداز میں پونے کیے جائے اللہ کا فضل ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت چودہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی ہمارا پیٹرن طریقہ ماننے کا وہی ہے جو طریقہ سامنے کلمہ پڑھنے والوں کا طریقہ تھا اہل بیت اطہار صحابہ کرام جنہوں نے سرکار دعالم صلی اللہ کو دیکھ کر مانا چودہ صدیوں کے گزر جانے کے باوجود پندروی صدی میں آج ہم آل سنت خوش نصیب ہیں کہ اس پیپر میں اللہ کے فضل سے ہم پاس ہیں یعنی اگر آخری سانس تک ہم اسی پر اللہ کے فضل سے قائم رہیں تو ہمارے اس عقیدے میں کوئی سکم نہیں ہے فرق یہ ہم مانتے ہیں کہ صحابہ جنہوں نے سامنے بیٹھ کے کلمہ پڑا تھا اور مانا تھا ان کا ایمان یوں ہے جیسے آفتاب اور سورج چمکتا ہے اور ہمارا یوں ہے جیسے ایک چلاک کی روشنی ہوتی ہے یعنی ڈیفرنس تو بہت بڑا ہے مگر نور ایک ہی ہے ہمارے پاس تھوڑا سئی ان کے پاس زیادہ سئی بالی یقین آفتاب کی طرح ان کا نور تھا لیکن ایمان مجمل ایمان مفصل کے لحاظ سے جو ایمان کی شباجات وہاں تھے اللہ کے فضل سے مرن ماری کے رہنے والے سارے وہ صحبے پورے کرتے ہیں اللہ کی توحید کو مانتے ہیں سرکار کی رسالت کو مانتے ہیں آخرت کے دن کو مانتے ہیں جنت دوزت پر ایمان ہے یعنی یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں بھی عطا فرمائی ہیں اور اس پر اللہ کا کرون بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہوئی ماننے کا رسالت نبوت اور علوہیت کو ماننے کا انداز دیا ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی لیکن صرف عقیدہ نہیں عقیدے کے فوراً بعد عمل ہے جو لوگ ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے نیک کام کیا یعنی عامل الصالحات باقیدہ سبجیکٹ ہے ہمارے لیے تو عامل الصالحات جو ہے اس کے اندر پر نماز روزہ حج زکاة یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اس کے بعد پھر معاملات زندگی ہیں یعنی نماز روزہ حج زکاة کے بعد معاملات معاملات اور عمل میں اگرچہ ہر معاملہ میں بھی ایک عمل ہوتا ہے لیکن معاملہ جانبین کے درمیان ہوتا ہے معاملہ فریقین کے درمیان ہوتا ہے معاملہ اکیلے بندے کا نہیں ہوتا اس میں کم از کم دو شریک ہوتے ہیں مثلا نکاح ایک معاملہ ہے طلاق ایک معاملہ ہے خریدنا ایک معاملہ ہے بیچنا ایک معاملہ ہے اگر کوئی بیچنے والا نہ ہو اور صرف خریدنے والا ہو تو کیا خریدے گا کوئی کوئی خریدنے والا ہو اور بیچنے والا نہ ہو تو کیا وہ خرید سکے گا کیا بیچ سکے گا نکاح میں دو کہونا ضروری ہے طلاق کا معاملہ ہے دو کہونا ضروری ہے ادھار ہے کرایہ پر چیز دینا ہے کرز دینا ہے تجارت کرنا ہے کھیتی باڑی کرنا ہے اپنے باغ کسی کو دینا ہے ادھار پر زمین دینا ہے ٹھیکا کرنا ہے یہ ساری چیزیں آگے ان کو معاملات سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ہمارا آدھا دین معاملات کے بارے میں ہے یعنی نماز روزہ حج زکاة سے ہٹ کر اور اسلام نے ہمیں جہاں عقیدے کا سوط دیا اگر اسلام سے ہٹ کے کوئی عقیدہ رکھے تو اس کے موں پہ مارا جائے اسلام نے ہمیں جہاں نماز روزہ کا طریقہ دیا اگر اس سے ہٹ کے کوئی کرے گا تو اس کے موں پہ مارا جائے مثلا فجر کی سنتیں دو ہیں کوئی شخص اپنی سوچ سے کہے کہ اللہ کو سجدے بڑے پسند ہے تو مسترد ہو جائیں گی دو والے کی قبول ہو جائیں گی حالانکہ چار والے نے سجدے رب کو زیادہ کی ہیں دو والے نے تھوڑے کی ہیں تو دو والی منظور ہیں چار والی نہیں منظور کیوں کہ دو پر ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت کی مور لگی ہوئی ہے اور چار پہ وہ مور جمعے کے دو فرض ہیں کوئی کہہ نہیں رب چونکہ اس کو سجدہ کریں تو خوش ہوتا راضی ہوتا ہم چار رکتے جمعے کی پڑھ لیتے ہیں چار فرض تو وہ چار ان کے موں پہ مارے جائیں گے جو دو پڑھے گا اس کے قبول ہو جائیں گے چونکہ دو پر سرکار شریعت کی سٹمپ نگی ہوئی ہے تو یہ عبادات ہیں جن میں ہم متاج ہیں کہ کرنی بھی وہ ہیں جو حکم ہے اسلام میں اور طریقہ بھی وہ جو اسلام کا حکم ہے اس کے آگے معاملات ہیں معاملات میں بھی ہمیں شریعت نے چھٹی نہیں دی کہ نماز روزہ تو ہماری مرضی کے مطابق کرو باقی آگے تمہیں چھٹی یا جیسے کرو ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا بطور فرض تو پھر ہمیں موج تھی کہ صرف کلمہ پڑھو نماز روزہ کرو آگے پھر اپنی مرضی کرو لیکن اس نماز روزے سے آگے ابھی دو سٹاپ ہیں جہاں ہم نے پہنچنا ہے نماز روزے والا دین یہ میڈ وے ہے یہ آخری سٹاپ نہیں ہے اگلے دونوں جو کام اتنے اہم ہیں اگر ان میں اسلام سے نہ پوچھے تو نماز بھی کام نہیں آتی روزہ بھی کام نہیں آتا ان معاملات میں کچھ معاملات پر ہمارے معاشرے میں عمل ہو اور اب باقی سب سرد خانے میں پڑے معاملات میں سے یہ ہے کہ آج اس گیہ گزرے زمانے میں بھی کتنا ہی کوئی دنیا دار مسلمان کیوں نہ ہو نکاح کے مسئلے میں وہ اب بھی پبندی کر رہا ہے کہ جس کو شریعت نے حرام کہا ہے اگرچہ مجھے جتنا بھی بظاہر فیدہ نظر آتا ہو اس رشتے میں نہیں کروں گا جب شریعت نے حرام کر دیا کہ فلا فلا عورتوں سے تمہارا رشتہ شادی تمہاری نہیں ہو سکتی تو آج اس گیہ گزرے زمانے میں بھی نکاح کرتے وقت جن سے قرآن نے شادی کو حرام کرا دیا ہے تو ہمارے یہ جاٹ یہ کاشتکار یہ انپاد طبقہ بھی رشتے کے مسئلے میں اللہ کے فضل سے آج بھی کہیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ خالہ سے شادی حرام ہے قرآن نے کہا پھوپی سے حرام ہے قرآن نے کہا بہن سے حرام ہے قرآن مجید نے کہا کہ باپ کی پچھلاک بیٹی سے حرام ہے تو اس پر اللہ کے فضل سے سارے رٹے ہوئے ہیں اور آپ یہ سوچ لیں اگر خدا نخواستہ جیسے کچھ جگہ خلاف ورزی ہوئی بھی ہے اور اگر کوئی اس معاملے میں آ کر کہہ کہ یہ کوئی نماز روزے کا مسئلہ ہے نکاح تو میری مرضی ہے میں جہاں کر لوں یہ کوئی آج ہے میں جہاں کر لوں تو جب وہ نکاح کے مسئلے میں قرآن کو پس کچھ ڈالے گا تو کیا نماز میں اسے کوئی فیدہ رہے گا جس کمینے نے اپنی بین سے شہدی کر لی تو معاملات والا دین اتنا اہم ہے کہ اگر اس کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو پھر نمازیں روزے بھی کام نہیں آتے اس معاملات میں سے بیو شرعہ خرید و فروبت سودی کاروبار سے نجات ہے اور اس کی ہزار ہا شکلیں ہیں اور ہر وقت ان کا سامنا ہے اور اگر نظام ایسا نہ ہو جو متعرف کروائے اور پھر اپنی کروائے آج اگر ہم یہ سودہ اس طرح بیچو گے تو حرام ہے اس طرح بیچو گے تو حلال ہے یہ تجربہ کرکے ہم نے دیکھا جس نے ہم سے پوچھا حلال کی صورتوں کو اور حرام سے اس نے بورڈ لگا دیا میں نے ایسا نہیں کرنا اسے چند مہینوں کے بعد اپنی دکان بند کرنا پڑ گئی کیونکہ اس کی دکان چلی نہیں نہیں نظام ہی ایسا ہے کہ حرام کرے گا تو دکان چلے گی نظام ہی ایسا ہے کہ دوسرے دکان دار اس کی طرف گاک آنے نہیں دے رہے نظام ہی ایسا ہے کہ جو مستری لوگوں کے مکان بناتے ہیں وہ کمیشن لیتے ہیں سودہ لیتے ہیں اور جن سے انہیں ملتی ہیں ان کو دکانوں پہ گاک لے جاتے ہیں جس نے کہا میں یہ آرام کام نہیں کروں گا ادھر وہ کسی کو جانی نہیں دیتے وہ بلاخر گاک انتظار کر کر دکان بند کرنے پہ مجبور ہوا تو نظام ایسا ہے کہ اگر کوئی حلال کاروبار کرنا چاہتا تو اس کے لیے بڑی مشکلات ہیں وہ کیسے کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دکان داروں کا ٹیسٹ لیا جو حاضر سروس دکان دار تھے یعنی بلفیل دکانیں کھول گئے بازار میں بیٹھے تھے آپ چلے گئے ایک تو امتحان ہوتا ہے نسو کالجوں میں اب مدارس دینیا کا امتحان بے فاسد کیا ہے شریعت نے کس کس کام سے روکا ہے حضرت عمر رضی اللہ نے دکان داروں سے یہ سوال کیا تو جن کو جواب نہیں آیا حضرت عمر رضی اللہ نے تین ایکشن لیے پہلے نمبر پہ ان کی دکانیں سیل پی دوسرے نمبر پہ انہیں وہی لٹا کے کوڑے مارے یعنی دیر نہیں کی وہی بازار میں لٹا کے ان کو کوڑے مارے کہا تم اسلامی سلطنت میں اس مقام پہ بیٹھے ہو کہ اگر تمہیں شریع طور پر بیوشراع اور تجارت اسلامی کے مسائل نہیں آتے ہوں گے تم خود بھی حرام کھاؤگے اور محلے والوں کو بھی حرام کھلا ہوگے جب سودہ ناجائز بکے گا تو تمہارا رزق بھی حرام ہے تو جس نے خریدا اس کا بھی حرام ہے تو پھر محلے والے تجھ سے خریدیں گے تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو تم سارے محلے کا رزق حرام کر رہے ہو یعنی جس طرح موگا ہوتا ہے نہر کا موگا اس سے آگے کھیس سہراب ہوتے ہیں اور موگے میں اگر پلی چیز پڑی تو آگے تو پانی پلی دی جائے گا تو تم حلے کا موگا ہو فرما اتنے بڑی ذمہ داری ہے اور تم سمجھتے ہو کہ شاید دکاندار بننے کے لیے کوئی کورس کرنے ضروری نہیں چلو پہلے ان کو داخل کرا دینی درس میں کہ تم اسلامی تجارت کے قانون پڑھو اور پھر میں تمہیں دکان کھولنے دوں گا آج چودہ صدیوں کے بعد ایمان عقیدے کا تمہیں پتہ ہے اور اللہ کا شکر ہے نماز روزے کا پتہ ہے اور وہ بھی سب کو رہی لیکن گزارہ ہو رہا ہے لیکن آج تک تم نے یہ بھی سنا یا اس پہ کوئی عمل ہو رہا ہے کہ دکان کھولنے کبھی ایک کورس ہے اور وہ اتنا ضروری ہے کہ اگر دکان دار پڑے بغیر کھولنے تو اس کو کوڑے لگیں گے اور صرف یہاں ہی نہیں قیامت کے دن بھی اس کا رزق حرام ہوگا اسے جواب دینا پڑے گا یعنی یہ نہیں ہے ہمارے شریعت میں کہ دکان دار راضی ہے گاک راضی ہے تو بس مسئلہ حل ہو گیا یہ طریقہ ہندووں کا یہ طریقہ شکھوں کا قادیانی وں کا یہودی وں کا دکان راضی ہے دکان دار گاک بھی راضی ہے اب کوئی چیز رکاوٹ ہی نہیں سودہ ہو جائے گا ہمارے دکان دار نے رب سے بڑا انام لینا ہے کیونکہ اس میں دکان داری بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ جنت کی تیاری بھی کرنی ہے تاجر بھی ہو دکان دار بھی ہو سچیار بھی ہو جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودہ نہ بیچے اپنے سودہ کا عیب نہ چھپائے کھول کے بیان کر دے یا قیامت کے دن اللہ جہاں بڑے سردار فرشتوں کو سوفیوں پہ بٹھائے گا وہ ہی ساتھ اس دکان دار کو بھی بٹھائے گا جو دکان داری اتنی بڑی شان لے گیا تو پھر یہاں لاحی عمل کیا ہے یا جس وقت گاک جاتا ہے تو دکان دار بھی راضی ہے گاک بھی راضی ہے دونوں کا دل کر سودہ کر لیں لیکن کہتے ہیں سودہ تب کریں گے جب مدینہ کے تاجدار بھی راضی ہوں گے جب ربی رضی جلال بھی راضی ہوگا کیونکہ سرکار نے ہمیں بتایا ہو یوں کرنا یوں نہیں کرنا اگر دکان پہ بیٹھ سرکار کی لابرزی کریں گے تو پھر محبت اس وقت کہے گی اچھے محب ہو جو پیغمبر نے قانون دیا وہ تو تم اس پر عمل نہیں کر رہے پیغمبر نے جس کو حرام کہا تم بڑے شوق سے کر رہے ہو اور دعوت محبت کے نے رہنمائی کی ہے کہ یوں کرنا ہے یوں کرو کہ دنیا بھی چلے گی ساتھ رب بھی راضی ہو جائے گا اور اگر دوسرا طریقہ تم نے کیا تو رب نراض ہو جائے گا اور دنیا میں بھی برکت نہیں ملے گی اس بنیاد پر جو معاملات والا ہمارا دین ہے وہ دین یہ بھی سب سے نہیں ہوتا لیکن یہ کر بھی رہے ہوں اگر کسی کی دکان شریعت کے خلاف چل رہی ہے کسی کے کھیت میں شریعت شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کسی کی دفتر میں شریعت کی خلاف شریعت چل رہی ہے تو باللاخر اس کو نماز روزے کا بھی فائدہ صرف کاشت کاری میں آپ اگر مسائل گننے لگیں تو ہزاروں مسائل صرف کاشت کاری کے بارے میں اور کاشت کار وہ کام کرتا ہے ایک شاید وہ کو تحجد گزار بھی نہ کر سکے اتنا نیکی کا کام اب ہم جس وقت قرآن و سنت دن رات پڑھائیں دن رات درسے لیکن سرکار فرماتے اطلب الرزق تحت خبای الارض جیسے انہوں اطلب العلم حاصل کرو ایسے سرکار کا یہ فرمان اطلب الرزق حاصل کرو کہاں سے حاصل کرو تحت خبای الارض زمین کے پردوں کے نیچے سے رزق حاصل کرو تو زمین کے پردوں کے نیچے سے رزق حاصل کرنے پر عمل تو پھر کسا نہیں کر رہا جو حل چلاتا ہے بیٹ گوتا ہے گوٹی کرتا ہے اگر اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں اپنے بال بچے کے لیے نہیں کر رہا میں تو اپنے نبی کی لگائی ہی ڈیوٹی پہ کر رہا ہوں اور انہوں نے جیسے حکم دینا میں نے ویسے ہی کرنا ہے میں نے اپنی مرضی نہیں کرنی اطلب الرزق تحت خبایا یہ حدیث اس پہ عمل یا تو وہ جو پاڑوں کے اندر سے کان کھود کے چیز نکال رہا اور عمومی طور پر جو زمین کے پردوں کے نیچے سے رزق دلاش کرتا ہے وہ کاشت کار ہے وہ کسان ہے اور یہ اس شریعت کی شان ہے اس نے سب کو کوٹا عطا فرمایا سب کو کوٹا عطا کیا اتنی اس میں وسط ہے جب ایک صحابی میری آقا علیہ السلام سے ملے مصافہ کیا تو ان کے ہاتھ یعنی اتھیلیاں بڑی سخت تھیں تو جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے ہاتھ لگے تو آپ نے فرما کیا ہوا ہے تمہارے ہاتھوں کو تو اس نے کہا محبوب مزدور بندہ ہوں اعملو بالمر والمسحاد اس انہی ہاتھوں سے میں رسہ کھینچتا ہوں اور میں ڈول کمے سے بہر نکالتا ہوں اور ڈول کھینچ کھینچ کے رسہ ہاتھوں پہ چھالے بن جاتے ہیں اور پھر انہی ہاتھوں سے میں کسی پکڑ لیتا ہوں میں گوڑی کرتا ہوں تو چھالے بنتے ہیں تو پھٹتے ہیں بار بار بنتے ہیں بار بار پھٹتے ہیں پھٹ پھٹ کے یہ میرا گوشت پکا ہو گیا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عزاز دیا دنیا میں کسی مذہب میں مزدور کی یہ شان نہیں جو اسلام میں شان ہے یعنی کام کرنے والا کوئی مزدوری پہ کر رہا یا اپنے کھیت میں کر رہا وہ شان کسی الہامی یا زمینی دین میں نہیں لائف گورڈ میں جو اسلام میں ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا نوازا اس کو سرکار کے تلووں کو بھی ارش چومتا ہے لیکن قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عزاز اللہ ہمارے رسالے یا عزاز اللہ ہمارے رسالے ناج دارے ختم نبوہ ہندہ آباز ہاتھ چومہ گلے قدس کی نرم و نازک پتیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک آپ نے اس مزدور صحابی کی آتھ کو چومہ اور فرما کفانے یحبہم اللہ و رسولو فرما یہ وہ اتھیلیاں ہیں جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اللہ کے رسول بھی پیار کرتے ہیں کتنا نوازا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو نماز پڑھنے سے نہیں جڑتے روزہ رکھنے سے بھی نہیں جڑتے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر کیسے جڑتے ہیں فرما میرے دین میں اس کا بھی بندوبست ہے کیسے جڑتے ہیں فرما الہموم فی طلب المعیشہ روزی کے غم میں بندہ جب بیٹھتا ہے وہ بھی جڑ جاتے ہیں الہموم فی طلب المعیشہ معیشت اپنی روزی اپنے رزق اپنے روزگار بی بی بچے کے اخراجات کے مسئلے پر اپنی کھیتی کی پیداوار دکان کے جو اس کی بکری ہے سیل ہے اس کے مسئلے پر یا ہر جو بندہ مثال کے طور پر ٹوکری اٹھاتا ہے چوک میں بیٹھا ہے کہ مجھے کوئی لے جائے اور مجھے کوئی کام پہ لگائے تاکہ مجھے دہاڑی مل جائے اس سے تشویش ہے پتہ نہیں مجھے آج کوئی لے بھی جاتا ہے یا نہیں لے جاتا ہے تو تھوڑے پیسو پہ لے جاتا ہے یا زیادہ پر فرما یہ غم جب لاحق ہوا جاندار نے دکان کھولی اب انتظار میں پتہ نہیں گاک آتا ہے یا کوئی نہیں آتا سارا دن گزر رہا ہے گاک آئی نہیں رہا اس سے جو غم لاحق ہے اس سے اس کے گناہ جڑ رہے ہیں کاشتکار نے بیج کاشت کیا ہے سوچ رہا ہے پتہ نہیں ہوگتا ہے یا نہیں تو اس سے وہ گناہ جڑ جائیں گے جو نواز ہوئے صرف نہیں جڑے اسلام نے اتنا نوازہ ہے صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کرنا ہے بیسے کلمہ پڑھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ رب جو تجھے پسند وہ مجھے پسند میں اپنی مرضی نہیں کروں گا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا جو آپ کو پسند وہی مجھے پسند میں اپنی مرضی نہیں کروں گا لیکن حالات ایسے ہیں آج گمراہ کرنے والے لوگوں نے ہمارے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہنا شروع دیگیا کلمہ اسلام سے لے لو نماز کا طریقہ اسلام سے پوچھو باقی اپنی مرضی کرو اے دنیا بھی گزار نہیں ہے کاروبار یہ تمہیں پابندگوں میں جکڑ رہے ہیں تو یہ لبرل سیکولر دماغ اور انگریج کی لائی ہیں سوچیں انہوں نے مسلمانوں کو برباد کرنا شروع کر دیا اور ہم پہ وہ نظام مسلط کیا کہ جس میں نیکی کی جائے تو حوصلہ سکھ نہیں ہوتی ہے جس میں بدی کی حوصلہ حفظہ ہی ہوتی ہے اگر سود سے پاک رکھنا چاہو کاروبار تو پھر قدم قدم پہ رکاوٹے ہوں گی اگر سودی کاروبار کرو گے تو بڑے حوصلہ حفظہ ہی ہوگی تو یہ جو نظام ہم پہ مسلط کیا گیا ہے نظام ایسی چیز ہے اگر برا ہو تو نیک بندہ بھی بلاخر اسے کوئی نہ کوئی حصہ بدی کا ملی جاتا ہے اور نظام اگر نیک ہو تو برا بھی بلاخر نیک ہی بن جاتا ہے ہاؤز ہاؤز اس میں کتنی ستری مچھلی ہو اگر ہاؤز میں کوئی زہر ملا دے تو مچھلی بچاری کہاں بچے گی یا گندہ ہو جائے تو مچھلی پارسہ ہو تو کہاں بچے گی ہمارے ملک کا ہاؤز گندہ کیا گیا ہے ستر سار ہو گئے اس کا ہاؤز سترہ نہیں ہوا ہمارے بڑوں نے تو پڑایا تھا اسلام کے لیے یہاں اگریز کا نظام ننگا راجعہ اور اگریز یہاں نے نظام کے لیے ہمینے سے اپنے موڑے بنا رکھے ہیں خود چلے گئے اپنے ٹاؤڈ مسلط کا گھر وہ مختلف مولیٹیکل پائٹیز ان کے جکتوں پہ جیت کے مرسی امریکہ کی پوری کرتے ہیں اب آپ سارے یہ چاہتے تھے کہ ممتاز قادری کو فانسی نہ بھو لیکن امریکہ چاہتا تھا کہ فانسی دی جائے اگرچہ ہزاروں کیس ابھی پڑے تھے اور بھی غازی کا تو کیس پانس میں تھا دوسرے نبی بھی زندہ ہے اور غازی کو سوری پہ چڑھا دیا گیا کیوں؟ ہمارے حکمرانوں نے اپنی عوام کے جنسے کو نہیں دیکھا امریکہ کی حکم کو دیکھا تو پھر یہ ہمارے کم ہیں یہ ہمارے کم خیرخواں ہیں یہ ہمارے دین کے کم خیرخواں ہیں یہ سارے غیروں کے خیرخواں ہیں یہ غیروں کے شاروں پہ ناچنے والے لوگ ووٹ لینے کی باری ہم سے یہ اظہار وفا کرتے ہیں کہ ہم آپ مارے بچے ہیں چچے ہیں مامو ہیں برادری ہیں آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں اور ادھر سے ووٹ لینے والا ان کا موں اسلامی ہے اور ادھر سے آگے عمل کا موں جو ہے وہ کافرانہ ہے کہ ان کے ووٹ جزیدوں کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں ان کے ووٹ فیرانوں کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں جو وہاں جا کر حسینیت پہ حملہ کر دیتے ہیں اور جزیدیت کا ساتھ دیتے ہیں تو اتنے سال بھول میں دے دے کر اب تو بیداری آ جانی چاہیے کہ ووٹ دیتے وقت یہ چیک کیا جائے کہ ہم کیا جزید کو ووٹ دے رہے ہیں یا حسین کے غلام کو ووٹ دے رہے ہیں ہم ختم نبوت کے باغی کو ووٹ دے رہے ہیں یا ختم نبوت کے محافظ کو ووٹ دے رہے ہیں ہم دین کے چور کو ووٹ دے رہے ہیں یا دین کے ذکھوالے کو ووٹ دے رہے ہیں ارے ووٹ ہی کا سارا مسئلہ تھا میدانِ کربلا میں ووٹ کا مسئلہ تھا دوسرا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا یزید کہتا تھا مجھے ووٹ دو امام حسین کہتے تھے تُو نا احل ہے ووٹ احل کو دیا جاتا ہے میں نا احل کو ووٹ نہیں دو گا اب دیکھو بہتر تن کو دے دیئے مگر ووٹ نہیں دیا تو حسین کے ماننے والوں نے ووٹ کو اتنا سستا سمجھا ہوا ہے کہ یزیدی آئیں اور ووٹ لے جائیں اور پھر جا کے یزیدیت کریں تو اس واسطے ووٹ ایک امانت ہے شریعت میں ووٹ کی تاریخ یہ ہے ووٹ امانت ہے ووٹ شہادت ہے اور ووٹ بیعت ہے یہ ہزاروں آیات احادیث کا خلاصہ میں تین صورتوں میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں ووٹ بیعت ہے حلف کسی کے لیے کہ تم امیر المومنین ہو اور نیچے ان کے جو ہر کارے ہیں ایم پی ایم میں نے ان کو ووٹ دے کر اصل امیر المومنین اوپر منتخب کرنا ہے اور امیر المومنین کی شکل تو دیکھو کوئی ہے امیر المومنین والے کیسے کے لیے امیر المومنین کا ووٹ دیا جا رہا ہے کیسے کی بیعت کی جا رہی ہے کیا زانیوں کی بیعت کی جاتی ہے کیا بدکاروں کی بیعت کی جاتی ہے کیا غدداروں چوروں ڈاکوں کی بیعت کی جاتی ہے ارے بیعت کے لیے تو شرطیں دیکھی جاتی ہیں بیعت کے لیے ہی کردار کیسا ہے عقیدہ کیا ہے ماضی کیا ہے علم کیا ہے ایسے ہی بیعت ایک شہادت ہے شہادت کا مطلب ہوتا ہے گوائی دینا کہ تم سے کوئی پوچھتا ہے فلان کے بارے میں گوائی دو اچھا بندہ ہے یا برا بندہ ہے تو سب سے بڑی گوائی ہے بوٹ دینا جو باقیدہ مور لگا کے تم دیتے ہو کہ میرے نزدیک یہ بندہ سو فیسر سکھرا ہے بلکل ستھرا ہے اور جو گٹر میں ڈوبا ہوا ہو گناہوں میں اور آپ اس کو شہادت دے رہے ہیں اس کے بارے میں تو شہادت بگا قیامت کے دن حساب ہوگا کہ تم نے کس کے بارے میں شہادت دی اور پھر لا تکمو شہادہ جس کے بارے میں دینی تھی اس کے بارے میں چھپا گئے ہو اور جدر نہیں دینی تھی ادھر دے گئے ہو تو پھر ڈبل جرم ہو گیا اللہ فرماتا ہے گوائی مت چھپاؤ تم سے پوچھا جا رہا ہے گوائی دو اور پھر یہ امانت ہے اور امانت خائن بندے کے تو اسے فرد نہیں کی جا سکتی حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے پوچھا آپ نے ایک دن مجمع میں تقریح کرتے ہیں پوچھا فرمایا مجھے یہ نہیں پتا چل رہا لا عدری امالکن آنا ام خلیفہ میں بادشاہ ہوں یا میں خلیفہ ہوں یعنی اپنا چونکہ محاصبہ خود کرواتے تھے تو مجمع عوام کہتا فرما مجھے بتاؤ میں جو نہیں پتا چل رہا کہ میں بادشاہ ہوں یا میں خلیفہ ہوں تو ایک شخص نے کہا میں ڈیفرنس بیان کرتا ہوں میرے المومنی بادشاہ وہ ہوتا ہے خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ لا یاکوزو اللہ فی الحق ولا یادو اللہ فی الحق کہ عوام کا کہیں سے کوئی ٹیکس کوئی فنڈ اگر ایک درم بھی وہ حاصل کرے تو ظلم سے نہ لے حق کی وجہ سے لے اور آگے ایک درم بھی نہ حق خرچ نہ کرے حق پہ خرچ کرے تو پھر تو وہ خلیفہ ہوتا ہے اور اگر درم یا درم سے کم یا زائد وہ غلط خرچ کر جائے یا غلط لے لے تو پھر وہ ملک ہوتا ہے وہ کنگ ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے وہ خلیفہ نہیں ہوتا اور کہ امیر المومنین ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ملک نہیں ہو تم خلیفہ ہو تو ایک درم سے کم سے حساب شروع ہوتا ہے اور جہاں پنامہ لیکس بنے ہوئے ہوں سرائمہل بنے ہوئے ہوں لکڑ حضم پتھر حضم تو یہ اس لائق نہیں کہ ان کو تم خود متحب کرو اگر کوئی مسلط ہو جائے وہ تو علیدہ بات ہے لیکن اگر تمہیں موقع ملا ہے کہ تم دو ووٹ تم منتخب کرو تو پھر تو ذمہ داری تم بھی بھی آئے گی کہ اگر تم نے سب نے مل کر ایک شخص کو تلوار پکڑائی ہے کہ تم نے کشمیر فتح کرنا ہے اور اس نے وہی تلوار جا کے ممتاز قادری کو مار دی ہے تو پھر جرم تو تمہارا بھی ہوگا کہ تم نے تو تلوار پکڑائی تھی اس بنیاد پر انتخاب کرتے وقت انتخاب کرتے وقت ووٹ دیتے وقت یہ ایمانی مرلہ آئے آخرت میں حساب ہونا آئے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھ والی ہے آنکھ سے کاجل صاف چورالیں یا وہ چور بلاکے ہیں تیری گشڑی تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی ہے اسلام میں عقیدہ عمل اس کے بعد معاملہ اور معاملے کی بہتری کے لیے اوپر نظام یہ ہماری دعوت ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ چاروں پیپر ہی مسلمان پاس کر جائیں تو چوتھے پیپر میں نظام انگریز کا ہٹا کر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام بنانا جو آپ نے مدینہ منورہ میں سلطنت بنائی کی تو نظام رائج کیا تھا اسی مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا ستر سال سے وہ نظام نہیں آسکا ہم چاہتے ہیں وہ نظام آئے اور اس نظام کو لانے کے لیے کچھ لوگوں نے خود کچھ دھماکے کیے دادا ان کا دیت ہم شریعت لائیں گے انہوں نے اسپطالوں میں درباروں پر مزاروں پر شہرہوں پر دھماکے کیے ہم شریعت لائے ہیں اور دھماکوں والی شریعت کا نبوی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا لا تطرق تیرہ فی اوکارہا فَإِنَّ اللَّيْلَ أَمَانُ اللَّهَ مسلمان ہو یہ تو بڑی شان ہے فرمایا جس پرندے جس درخت پر پرندے کا گوصلہ بنا ہوا ہو میری امت تم رات کے بقت اس درخت کی طرف مت جاؤ کیوں فرمایا وہاں ایک پرندہ سو رہا ہے اور اسے میری شریعت نے سونے کا لیسنس دیا ہوا ہے کہ تم بے فکر سو جاؤ اگرچہ تمہارا شکار حلال ہے مگر آپ کوئی نہیں کرے گا اب تم گھونسلے میں ہو اور یہ تمہاری رہیشگاہ ہے اور گھونسلے میں بیٹھے پرندے کو مارنا ناجائز ہے اور پھر دوسرا رات کا وقت ہے اور رات کا وقت میری شریعت نے تمہیں لیسنس دیا ہے بلکل بے فکر ہو کے سو جاؤ تو جس شریعت میں رات کے وقت پرندے کے گھونسلے کی گھونسلے میں بیٹھے پرندے کی نیند کا بھی عدب ہے تو ہسپتال میں لیٹے مریض کا کوئی عدب نہیں ہے یا سکول میں پڑھنے والے بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا مزار پہ دینے والے حاضری دینے والے یا نماز پڑھنے آئے ہوئے بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ان لوگوں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ شریعت نہیں تھا وہ شرق تھا اب بھی جو کر رہے ہیں ہمارا طریقہ وہ ہے پر امن جد و جہد اور ہمیں یقین ہے اگر ووٹ کی قوت سے پاکستان جیسا ملک بنایا جا سکتا ہے تو پھر بچایا بھی جا سکتا ہے ووٹ سے ہی بنا ہے ہمارے بڑوں نے اہل سنت کی اکابرین نے تین صدیوں تک محنت کی پھر بیس لاکھ جاننے بھی شہید ہوئے لوگ پاکستان ووٹ کی قوت سے بن گیا ہے تو ووٹ کی قوت سے بچایا بھی جا سکتا ہے اور ووٹ ایسی چیز ہے جو اس سب کے پاس موجود ہے تو اپنا انگوٹھا اس پر یہ واضح کر دو کہ انگوٹھا کٹ تو سکتا ہے مگر شریعت کے باغی کی پرچی پر لگ نہیں سکتا یہ لگے گا تو نظام مصطفیٰ کے لیے لگے گا لگے گا تو لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگے گا اس بنیاد پر جمعہ کے اس اجتماع میں آج آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو این اے ایک سو اٹھائیس ہے اس میں بندہ ناچیز نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے اور اس میں پھر ہمارے صوبائی اسمبلی کے بھی امیدوار ہیں تو یہ کہ آپ پہلے کسی سے وعدہ نہ کر بیٹھیں اور دوسرا یہ کہ وعدہ بدی کا وعدہ تو ہوتے ہی نہیں ہے کہ اگر کسی سے آپ نے برے کام کا وعدہ کیا ہو کہے کہ آپ میں نے پورا کرنا ہے شریعت میں وعدے کی نبانے کی بڑی پابندی ہے تو اچھائی کے وعدے کے نبانے کی پابندی ہے بدی سے تو توبہ کرنی چاہیے بدی پر کیا گیا وعدہ وعدہ نہیں ہے اس واسطے ابھی سے آپ وہ لوگ جو بھولے ہوئے ہیں ان کو آپ ووٹ کا تقدس بتائیں کہ ووٹ کیا چیز ہے انہیں بتائیں ووٹ فار سیل نہیں ہے اب تو اوپر جا کے بھی ووٹ کی تقدس کی بات کرو اور ووٹ بیچنے والوں کو مضمت ان کی کی جا رہی ہے ہم ہی کہتے ہیں کہ شروع سے لیتے وقت ہی ووٹ کی خرید و فروق کا سلسلہ برا ہے ووٹ بیچنے والا ووٹ خریدنے والا دونوں مجھے میں ووٹ میرٹ پہ ہے ووٹ دین کے لیے امان کے لیے ہے ارے ووٹ برادری کا نہیں ووٹ ممتاز قادری کا ہے مہارا تکبیر یا رسالہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ دیکھو رہے جس دہات میں چوریاں شروع ہو جائیں تو لوگ کہتے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے کوئی چوکیدار ہی بٹھا دیں کہ رات ہم آرام سے سوئے وہ اپنے ڈیوٹی دیں اب ہم دکان پہ ہوں ہم کھیت میں ہوں ہم مسجد میں ہوں ہم مدرسہ میں ہوں اور ادھر پارلیمنٹ میں چوری ہو رہی ہو جیسا ختم نبوت کی چوری ہوئی تو ہمیں رل مل کے کوئی وہاں اپنا پیرے دار بٹھانا چاہیے کہ وہاں ہمارے ایمان کا سودا نہ ہو وہاں ہمارے پاکستان کا سودا نہ ہو وہاں ہمارے دین کا سودا نہ ہو چونکہ وہاں اوپر سے امریکہ بول چاہتے ہی ہے کہ سارے غدار سوداگر اکٹے ہوں ہمیں اپنے وہاں پر نمائندے بھیجنے چاہیے جو پڑے لکھے ہوں جن کو پتا ہو کہ چوری ہونے لگی ہے تو وہ بول پڑے وہاں ان کی اتنی حیبت ہو وہ کنٹرول کر لیں ارے زیادہ جتنے ہو مگر کم از کم ایک بھی اگر صحیح بندہ بولنے والا ہو تو وہ صاحب کو روک سکتا ہے تو ہم پورے ملک سے اپنے ایسے سپیشلیسٹ قرآن و سنت کے بیجنا چاہتے ہیں کہ چھوٹے سے دیہات کے لیے چوکی دار کی ضرورت ہے تو پورے ملک کے لیے کیوں نہیں پیرے دار کی ضرورت ہے اس مقصد کے لیے ورنہ ہمیں یہاں تک کہ مولانا شاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے ایک زمانے میں مجھے الیکشن لڑنے کا حکم فرمایا میں نے اس وقت بھی اپنے چھوٹے بھائی کو کہہ دیا کہ حالانکہ وہ ابھی میرے پاس مولانا عابد جلالی صاحب اس وقت پڑھتے تھے سٹوڈنٹ تھے اور ہم نے ان کو الیکشن پہ کھڑا کر دیا میں خود کھڑا نہیں ہوا غازی ممتاز قادری صاحب نے آخری رات ہمیں پیغام بھیجا کہ تم نے میری رہائی کی تحریک چلائی لیکن میں تو اب اپنی منزل کو جا رہا ہوں تو میری ایک بات یاد رکھنا میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دے رہا ہوں تو میں انتظار کروں گا کہ اس دیس میں نظام مصطفیٰ کا بات آتا ہے تو ان کے کہنے پر ہم نے لوگوں کو بیدار کرنا شروع کیا اللہ کے فضل سے کافی بیداری ہے اور آپ کا یہ حلقہ پاکستان کے ان حلقوں میں ہے کہ باقی سب حلقوں کے ابھی فیصلے ہونے ہیں کہ وہاں کون لیڈر آل سنت کا اکٹ کھڑا ہوگا کون وہاں پر الیکشن لڑے گا ابھی سارے سوچ رہے ہیں اس میدان میں یہ میدان ہے بڑا خطرناک کہ کیسے اترے کہاں سے اترے کب اترے لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے ازان دے دی ہے اور اس مرحلے میں اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے پتہ ہے کہ مقابلہ فیرونوں سے ہے پتہ ہے مقابلہ نمرودوں سے ہے پتہ ہے مقابلہ یزیدوں سے ہے لیکن آخر حسین کا راستہ تو حسین کا راستہ ہے اور ازان کربلا یہ حسینیوں کا کام ہے تو وہ ازان آپ نے بھی دینی ہے دوگے ازان یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازان ہے یہ لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازان ہے جو آپ نے اب ممبر پہ بیٹھ کے میں دے رہا ہوں گھر اپنے بال بچوں کو بٹھا کے آپ نے ان کو سمجھانا ہے اپنی برادری کو بٹھا کے آپ نے ان کو سمجھانا اپنے دیرے پہ اپنے ساتھیوں کو بٹھا کے آپ نے سمجھانا فیکٹری میں بیٹھ کے دفتر میں دوستوں کو آپ نے سمجھانا ہے کہ پھر ایک موقع آ رہا ہے کہ ہماری ملک کی مسجد بنائی تھی بیس لاکھ شہیدوں نے خون دے کر افسوس کہ آج تک مسجد میں جماعت ہی نہیں ہو سکی جب بنی نہ ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بنائیں اور بنی ہوئی ہو اور اللہ اس میں بولے جماعت کوئی نہ کرائے تو سارے کہتے ہیں پنڈ والے کتنے ناال ہیں ان کو امام ہی کوئی نہیں مل رہا یہ جماعت کرانے لیتنے بھی نہیں بنا کے بڑے دے گئے تھے تو مسجد پاکستان کی بڑوں نے بنائی مگر آج تک جماعت اس لیے نہیں ہوئی کہ امام جو بھی منتخب ہوا اسے جماعت کا پردہ ہی نہیں تھا وہ امریکہ کا ٹوٹ تو تنظر تھا مدینہ کی گلی کے بھیک مانگنے والا نہیں تھا اسے انگلیس کے چار لفظ تو آتے تھے مگر سورہ اخلاص بھی نہیں آتی تھی وہ انگریزوں کے بھوٹ تو چاٹتا تھا مگر قرآن و سنت کی اسے کوئی خبر نہ تھی تو جماعت کیسے کراتا وقت آیا ہے کہ اپنی مسجد کا کوئی امام منتخب کرو اس کے لیے اپنے ووٹ کو استعمال کرنا ہے اب ہم نماز جماع کی ادائیگی کریں گے میرے ساتھ مل کے اہد کرتے ہوئے نعرے کا جواب دو نعرہ تکبیر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر یہ تکبیر کی صدا ہے یہ عرم سے پہلے عجم میں قولی تھی جب سیری لنکا میں آدم الہسلام اترے تھے یہ عرم کا علاقہ نہیں یہ عجم کا علاقہ ہے تو جب اترے تو زمین پہ چونکہ اتر فرشتوں میں رہتے تھے تو باشد محسوسی میں کیسے لیے میں آگیا ہوئے تو رب زلجران نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ ان کے پاس ازان کی آواز بلند کرو اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر تاکہ ان کا دل لگتا ہے اور یعنی برے صغیر کا مزان اس لیے اسلامی ہے کہ ساری ہوئے زمین میں پہلے یہاں سرکار کی رشادت کی آواز بلندی تھی تکبیر اور رشادت کی آواز برے صغیر میں سب سے پہلے بلندی تھی نعرہ تکبیر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر نعرہ رسالہ تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت پاکستان کا مدرگ کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مدرگ کیا لا الہ الا اللہ دستور一 ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ بستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ اب وقت ہے کس کا غازی کا اب وقت ہے کس کا غازی کا اب نو ہے کس کا غازی کا اب راج ہے کس کا غازی کا ہم بدلہ لیں گے غازی کا ہم بدلہ لیں گے غازی کا سیدی اور سبید یا نبی ہم تھکے نہیں ہیں یا نبی ہم چکے نہیں ہیں یا نبی ہم چکے نہیں ہیں یا نبی ہم روکے نہیں ہیں یا نبی میرے در کی اتھائیں گے یا نبی میخون میں شامل 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 میخون میں شامل میخون پہ لکھنا یا نبی میخون پہ لکھنا یا نبی میخون پہ لکھنا لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 سورة اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعفو دعوان الحمدلہ رب العالمین